بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم مجھے لیب نمبر ٹین ہم شہزار اون ملک اور ہم تیچنگ یو چیسی سی 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 ون ڈیٹا بیس سسٹمز ون لیب تو آج کی لیب کے اندر جو ہم نے ٹاسک پر فارم کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہم ٹاسک پر فارم کریں گے وہ ہے یوز آف ڈسٹنگٹ کلاس یعنی ہم ڈسٹنگٹ کلاس کو دیکھیں گے کہ جب آپ کے ٹیبلز میں ڈوپلیکیٹ روز یا ٹپلز آ جائیں گی تو ان ڈوپلیکیٹ روز یا ٹپلز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہم جو کلاس یوز کریں گے that is ڈسٹنگٹ کلاس سیکنڈ جو ہمارا ٹاسک ہے اس میں ہم لوگ لسٹ آف کنسٹرینٹس کے بارے میں بات کریں گے اور یہاں پہ آج ہم اس لیب میں پانچ کنسٹرینٹس کو ڈسکرائب کریں گے ڈسکرائب کریں گے تو پہلا جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے وہ ہے نارڈ نل ہم نارڈ نل کنسٹرینٹ کو یہاں پہ چیک کریں گے اور اس کے اگینسٹ ہم لوگ کیوری پرفارم کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے ریزلٹینٹ ٹیبل کے اندر ریزلٹ کس طرح شاؤں گے اس کے بعد آپ کا یونیک کا کنسٹرینٹ ہے یونیک کے کنسٹرینٹ میں کیا ہے کہ سپوز اگر ہم ہم سٹوڈنٹ آئی ڈی سیلیک کر رہے ہیں اور اس میں یونیک کنسٹرینٹ ہم لے رہے ہیں تو آئی ڈی میں یونیکنس کیسے ہوگی کہ ہر ایک سٹوڈنٹ کی آئی ڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھرڈ جو ہے وہ آپ کا ڈیفارڈ کا کنسٹرینٹ ہے ڈیفارڈ کا کنسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ ڈیفارڈ کنسٹرینٹ یوز کرتا ہوں اور کالم نیم کے اگینسٹ جانب میں نے ڈیفارڈ کنسٹرینٹ یوز کیا ہے اگر میں اس کالم کو سکپ بھی کر دیتا ہوں اس کی ویلیو نہیں بھی دیتا تو جب آپ اس کی آؤٹپوٹ دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی ڈیفارڈ کنسٹرینٹ جو میں نے نیم سیٹ کیا تھا وہ آپ کے کالم میں اس ٹپل کے اگینسٹ شو ہرہا ہوگا نیکس جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے وہ ہے چیک کا کنسٹرینٹ چیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کنڈیشن لگائیں گے سپوز میں اگر ٹیبل کے اندر میرا ایک اٹریبیوٹ نیم ہے ایج تو ایج کے اوپر میں کوئی کنڈیشن لگا رہا ہوں کہ مجھے جسٹ ایج جو ہے وہ گریٹر دین ایٹین یئرز والی شو تو پھر یہاں پہ ہم یہ والا کنسٹرینٹ یوز کریں گے اور جو آپ کا فیفت من کنسٹرینٹ ہے that is پرائمری کی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی اٹریبیوٹ پہ پرائمری کی کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں پھر ہم بات کریں گے سلیکٹ ڈیٹا ویڈ اینڈ اینڈ اور آپریشن ہم لوگ اینڈ اور آپریشن پرفارم کر کے دیکھیں گے اور ان کے اگینس دیکھیں گے کہ ہمارے ریزیلٹ ریزیلٹنٹ ٹیبل کے اندر کس طرح شو ہوں گے اور لاسٹ میں ہم لوگ ویئر کلاس کے اوپر بات کریں گے ویئر کلاس کے اندر ہم لوگ کنڈیشن سیٹسفائی کریں گی جو جو کنڈیشن سیٹسفائی ہوں گی اس کے اگینس ہمیں ریزیلٹنٹ ٹیبل کے اندر ٹپل شو ہوں گی اور جہاں پہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوں گی وہ ہماری ٹپل جو ہیں ٹیبل کے اندر سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گی ڈسکارڈ ہو جائیں گی تو لیٹس سٹارٹ ویڈ ٹو ڈیز لیب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹارٹ منیو میں جانا ہے اور وہاں پہ می ایسکیویل رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو می ایسکیویل کا فولڈر شو ہوگا اس میں آپ نے می ایسکیویل کمانڈ لائن کلائنٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ والا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا یہاں پہ جب آپ پاسورڈ دیں گے تو نیکس جو آپ کا انٹر فیس ہے کمانڈ لائن کلائنٹ وہ اوپن ہو جائے گا جی اب دیکھیں آپ نے جیسے ہی پاسورٹ دیا ہے تو آپ کا جو کمانڈ لائن کلائنٹ کا انٹرفیس ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ MySQL شوہ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اب یہاں پہ وہ ڈیٹا بیس کا نیم لکھیں گے جو ڈیٹا بیس ہم لوگ یہاں پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ کمانڈ رائٹ کر رہا ہوں یوز یونیویسٹری ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا نیچے آگیا ہے ڈیٹا بیس چین مطلب اب جو ہمارا کرنٹ سکیما ہے وہ کونس ہے یونیویسٹری کا ٹھیک ہے اب جو ہم نیکس کمانڈ یہاں پہ رائٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ ٹیبل کی اگر مجھے انفرمیشن چاہیے کچھ بھی تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سلیکٹ فرسٹ نیم فرام فیکلٹی اس کا مطلب کیا ہے کہ فیکلٹی ٹیبل میں سے مجھے صرف فسٹ نیم والا جو اٹریبیوٹ ہے اس کے اگینسٹ ریزلٹ شو ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اگینسٹ مجھے فسٹ نیم کے اگینسٹ سیون ٹپلز یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اور ان کے اندر جو ریکارڈ میں نے منٹین کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے جی تو اب دیکھیں جو نیکس کمانڈ میں نے رائٹ کیا ہے وہ ہے سلیکٹ سٹیرک فرام فیکلٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکلٹی ٹیبل میں جتنے بھی کالم ہم نے نیم سیٹ کی ہیں جتنی بھی فیڈ سیٹ کی ہیں جتنے بھی اٹریبیوٹ سیٹ کی ہیں وہ ہمیں تمام شو ہو تو جیسے اس کمانڈ کو میں رن کروں گا تو دیکھیں اس ٹیبل کے اگینس ہمیں یہ تمام اٹریبیوٹ شو ہو رہے ہیں جس میں ایف آئی ڈی ایف نیم کالیفیکیشن اور دپارٹمنٹ آئی ڈی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کے اگینس ہمیں سیون ٹپلز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں نیکس جو ہے اب جو کمانڈ میں یہاں پہ رائٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں جو ہیں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جس اٹریبیوٹ کے اگینس ہماری ڈپلی کے ٹپلز آئی ہیں ہم ان ڈپلی کے ٹپلز کو کیا کرنے جا رہے ہیں ایلیمنیٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کوالیفیکیشن کا ٹیبل دیکھیں تو اس میں دیکھیں آپ کو ایسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تھری ٹائم شو ہو رہا ہے اسی طرح میکینیکل انجنرنگ کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو تھری ٹائم شو ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو یوز کریں گے وہ کیا کریں گے ڈسٹنگٹ کلاز یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اب لوگ آپ اوپر والی ٹیبل میں دیکھیں تو ہمارا جو کوالیفیکیشن کا کالم ہے اور جو دپارٹمنٹ آئی ڈی کا کالم ہے اس میں ہماری جو ہے ڈپلی کے ٹپل شو ہو رہی ہیں تو اب جو نیکس کمانڈ میں نے رائٹ کی ہے وہ ہے سیلیکٹ ڈسٹنگٹ کوالیفیکیشن اور اس میں دوسرا ہم جب ایٹری بیوٹ نیم دیں گے کالم نیم دیں گے تو اسے ہم کاما سی سیپٹیٹ کریں گے دپارٹمنٹ آئی ڈی فرام فکیلٹی اب جیسے ہی یہ کمانڈ میں ایگزی کیوٹ کروں گا تو ہماری جو ڈپلی کے ٹپلز ہیں وہ یہاں سے الیمنیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں جیسے ہی اس کو میں نے ایگزی کیوٹ کی ہے تو آپ ڈپلی کے ٹپلز جو ہیں وہ دیکھیں الیمنیٹ ہوگی ہیں اب آپ دیکھیں کوالیفیکیشن اور ڈپارٹمنٹ آئی ڈی میں اسی ڈبل ای اور میکینیکل انجینرنگ دو دفع آ رہے وہ کیوں آ رہے کیونکہ اگر آپ دیپارٹمنٹ آئی ڈی دیکھیں تو ایک میکینیکل انجینرنگ دیپارٹمنٹ آئی ڈی ون سے بلاؤں کر رہے اور ایک تھری سے تو یہاں پہ دیپارٹمنٹ آئی ڈی ڈی فرنٹ تھی اس وجہ سے ایمی دیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کوالیفیکیشن میں دو دفعہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے ہم لوگ میسکل ورکبینچ کو اپن کریں گے سب سے پہلے آپ ڈیٹا بیس پہ کلک کریں گے ڈیٹا بیس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آرہی ہے کنیکٹ ٹو ڈیٹا بیس ٹھیک ہے آپ اس پہ کلک کر دیں گے آپ کے پاس یہ ونڈو اپن ہوگی اس پہ آپ سمپل ہوکے کر دیں گے اور یہ ایکزی کیوٹ کیا ہے تو ہمارا سٹوڈنٹ سکیمہ بن چکا ہے اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سکیمہ کے اوپر کام کریں تو میں یوز سپیس سٹوڈنٹ لکھوں گا اسے ریفریش کریں گے تو اب آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ سٹوڈنٹ سکیمہ بن چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کریئیٹ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے ٹھیک ہے پرسنل تو یہاں پہ آپ کمانڈ لکھیں گے کریئیٹ سپیس ٹیبل سپیس ٹیبل نیم پرسنل اور پیرنٹ تیسیز کے اندر اس کے اٹریبیوٹ دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے آئیڈی دی ہے اس کی اگینس اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر پھر ہم نے نیم وارکار اس میں اس کی لیند بتا دی ہے پھر ہم جنڈر اٹریبیوٹ لے رہے ہیں اس کی بھی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہماری وارکار ہے ٹھیک ہے اور پیرنٹ تیسز میں ہم اس کی لیند بتا رہے ہیں اور وہ ہم نے ون کر دیا جنڈر کے اگینس ون میز ایم فار میل فار فی میل پھر ہم فون کے اٹریبیوٹ لے رہے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ وارکار لے رہے ہیں اور اس کی بھی ہم یہاں پہ لیند بتا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ ٹوینٹی سیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور جو ہم یہاں پہ اٹریبیوٹ لے رہے ہیں وہ آپ یہاں ہوئے یا نہیں تو آپ دیکھیں پرسنل نیم سے ٹیبل بن چک ہے اس کا view دیکھیں تو یہ چار اٹریبیوٹ ہیں جو ہم نے سیٹ کی تھے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہوگی ہوگا کہ ٹیبل کو کس طرح کرنا ہے اب ہم نے اس ٹیبل کے اندر ریکار انزرٹ کروانا ہے تو ہم دیں گے انزرٹ انٹو ٹیبل نیم ہمارا کیا پرسنل ٹھیک ہے اس کے بعد پیرن تھیسز میں ہم کولم کے نیم دیں گے جو اٹریبیوٹ نیم ہم نے سیٹ کی تھے آئی ڈی نیم جن 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 آئی آئی سیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے ویلیوز پیرن تھیسز کے ان اٹریبیوٹ کے اگن سب ویلیوز دیں گے ویلیو آئی ڈی کے اگن دے دیا نیم کے اگن شہزاد اور اس کو میں لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی وار کار وار کار کو ہمیشہ ہم لوگ ریپریزن کرتے ہیں جن ڈر کے اگنس ایم لکھ دیا اور سٹی کے اگنس یہاں پہ راول پنڈی اور لاسٹ میں آپ سیمی کالن دے دیں گے اس کو اگزی کیوٹ کریں اور اس ٹیبل کو دیکھیں کہ ہمارا ریکارڈ انزرٹ ہوئے یا نہیں تو دیکھیں ہمارا ریکارڈ انزرٹ ہو چکے ٹھیک یہاں تک آئی ڈی بھی چین کر دوں گا اس کا نیم بھی چین کر دوں گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر میں کسی جنڈر کا جو میرا کالنم نیم تھا اس کو سکپ کروا یا کیوری کو اگزیکیوٹ کریں گے تو کیا یہ ریکارڈ ہمارا شو ہوگا یا نہیں تو آپ دیکھیں اس کو سکپ کرنے سے یہاں پہ کیا ہو ہے کہ ریکارڈ کے اندر جنڈر کے اگینسٹ ہماری نل ویلیو سیٹ ہوگی یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کالنم کی ویلیو آپ سکپ کرتے ہیں تو وہ جو ہے جب آپ اس کیوری کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کی آٹومیٹیکل ویلیو کیا ہو جائے گی نل سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں جنڈر کے اگینسٹ آپ کو یہاں پہ نل شہر ہے تو یہاں تک آپ کو سب چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی اب میں کیا کرنے جارہوں اس ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنے جارہوں اور ایک نیا ٹیبل میں کرنے جارہوں ٹھیک ہے تاں کہ آپ کو چیزیں آسانی سے کلیر ہو جائیں تو اب میں کمانڈ لکھوں گا کریئیٹ ٹیبل پرسنل اس کے اندر میں وہی اٹریبیوٹ اپ سیٹ کر رہا ہوں لسٹ آف کنسٹرینٹ میں ہم لوگ کام کرنے لگے ہیں پہلا میں اٹریبیوٹ لکھ ہے آئی ڈ اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ناٹ نل کا کنسٹرینٹ لے لی اور ساتھ یونیک کا لے لی ٹھیک ہے دوسرا جو ہے نیکس جو میں لے رہا ہوں وہ نیم کا اس کی ڈیٹا ٹائپ وار کار اور اس کی لینج 50 اس میں ناٹ نل یوز کی نیکس جو ہمارا اٹریبیوٹ ہے ایج ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹیجر ناٹ نل کنسٹرینٹ اور اس کے ساتھ میں چیک کا کنسٹرینٹ بھی لے لی اور چیک میں میں کہا تھا ہمیشہ ہم کنڈیشن سیٹیسفائی کرتے ہیں کنڈیشن لگا دے کنڈیشن سارے وہی لسٹ آف کنسٹرینٹ ہیں جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھے کہ آج کے ٹاسک میں ہم نے یہ کنسٹرینٹ پہ بات کریں گے تو نیکس جو میں اٹریبیوٹ لے رہا ہوں وہ فون ہے اس کی پھر آپ ڈیٹا ٹائپ وار کر لیں گے اس کی لنس جو وہ بھی کیا ہونا چاہیے یونیک ہونا چاہیے فون نمبر کسی کا سیم نہیں ہو سکتا اور جو آپ نے اگر کوئی اٹریبیوٹ سیٹ کرنا ہے تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ اٹریبیوٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور جو میں اٹریبیوٹ لے رہا ہوں سیٹی اس کی ڈیٹا کے ساتھ آپ نے سیٹی کا کوئی بھی نیم لکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ راول پنڈی لکھ رہا ہوں تو اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ سیٹی والے کولم کو سکپ کرتے بھی ہیں تو بائی ڈیفارٹ اس ٹپل میں آپ کی ویلیو جو ہے وہ کیا سیٹ ہو جائے گی راول پنڈی سیٹ ہو جائے گی اب اس کیوری کو اگزیکیوٹ کر دیکھتے ہیں پرسنل ٹیبل کو شو کرواتے ہیں تو دیکھیں اب بھی آپ کے تمام اٹریبیوٹ کے اگینس جو ویلیو ہے وہ نل سیٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم نے کوئی بھی ریکارڈ انزرٹ نہیں کروایا تو اب ہم لوگ ریکارڈ انزرٹ کروانے جا رہے ہیں تو کمانڈ ہم لکھیں گے انزرٹ انٹو ٹیبل نیم پرسنل پیرن تھیس کے اندر تمام کولم نیم ہم لکھیں گے جو ہم نے پیچھے کیے تھے سیٹ کیے تھے آئی ڈی نیم ایج پھر جنڈر ایٹریبیوٹ کے اگنس ویلیو دیں گے تو ایڈی کے اگنس ون نیم کے اگنس شہزاد ایج کے اگنس آپ یہاں پہ ایج دیں گے جو بھی آپ ایج دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایج کے اندر ہم نے کنڈیشن بھی لگائی تھی آپ کو یاد لکھ دیں ڈمی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد جو لاسٹ ہے آپ کا وہ کیا ہے سیٹی کا ایٹریبیوٹ تو سیٹی میں میں یہاں پہ رویو پی رویو پی سٹینڈ فار راول پنڈی اب اس کیوری کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ریکارڈ انزلٹ ہو ہے یا نہیں تو اب دیکھیں ہمارا ریکارڈ انزلٹ ہو چکے ٹھیک ہے آئی ڈی ون کے اگنس شہزاد ٹوینٹی میل فون نمبر اور سٹی میں راول پنڈی آپ کا شو ہو گیا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اس ٹیبل میں سے جو ہمارا جنڈر کا کالا میں اس کو میں سکپ کر رہا 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 میں ریکارڈ کو چینڈ کر رہا رہا ویلیو میں نے ٹو کر دی ہے فون نمبر بھی میں چینڈ کر رہا رہا ہم نے فون نمبر یونیک رکھا ہوا تھا اب اس کیوری کو جب ایکزی کیوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں نیچے میسیج ایک جنریٹ ہو ہے کہ فیل جنڈر ڈاز ناٹ ہوا ڈیفارڈ ویلیو ہم نے کوئی بھی اس کی ڈیفارڈ ویلیو سیٹ نہیں کی تھی تو ٹیبل میں آپ کو ریکارڈ چونی ہو رہا ٹھیک ہے اور یہ ایکزی کیوٹ نہیں ہو رہا تو اس کی ویلیو آپ چین کر سکتے ہیں پھر آپ اس کیوری کو ایکزی کیوٹ کر دیکھیں تو اب دیکھیں آپ کا ڈیفارڈ ویلیو سیٹی میں نے سکپ کیا تھا تو سیٹی کے اگینسٹ آپ کو جو ریکارڈ ہے وہ جو شو ہو ہے اس نے کیا کر دیا بائی ڈیفارڈ راولپنڈی آپ کا یہاں پہ شو کر دی دیکھیں دوبارہ میں نے اگزی کیوٹ کیا دیکھیں سیٹی کا کالم ہم نے سکپ کیا تھا اور ہم نے کوئی ڈیٹا انزارٹ نہیں کیا تھا لیکن ایڈی ٹو کے اگینس اس نے بائی ڈیفارڈ سیٹی کیا راولپنڈی یہاں ابھی ہم ایک نیا ریکارڈ انزارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فون فون کے اگنس اگر آپ فون نمبر یہاں پہ چینج نہیں کریں گے تو وہ آپ کہے گا فون نمبر آپ نے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا رکھی یونیک دیکھیں تو وہ کہہ رہے دوپلی کیٹ انٹری تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ فون نمبر چینج کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ چینج کریں گے تو آپ دیکھیں ڈی 3 کے اگنس حمزہ کے اگنس آپ کا فون نمبر یہاں پہ شو کر رہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے ہماری age attribute کے اوپر چیک کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرنے لگے ہیں اور اس میں ہم چیک کریں گے اگر ہم age less than 18 دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک نیا ریکارڈ میں نے insert کی id4 کے name میں فاطمہ دے دیا اور age جو ہے یہاں پہ اب وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ چیک کی کنڈیشن کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہاں پہ اگر age میں 16 دے دیتا ہوں جو کہ کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب کیوری کو execute کریں گے تو کیا میسج generate ہوگا دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ violate کر رہی ہے ٹھیک ہے violate کا مطلب کیا کہ کنڈیشن لگائی ہو سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو یہاں پہ میں 18 دوں یا greater than 18 کوئی value دوں تو آپ کی check والی condition سیٹسفائی ہوگی میں 21 دیا تو دیکھیں اب آپ کا ریکارڈ ہے وہ آئی ڈی فور کے against insert ہو گیا اور age میں اس نے 21 شو کر دیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو constraints ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے اس میں آپ کو میں ناٹ 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 تمام ساری چیزیں جو جتنے constraints ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں اب جو next ہے ہم لوگ rename رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی بھی column کا name آپ rename کرنا چاہتے ہیں field کا name using select statement تو کیا کریں گے دیکھیں میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں select id as جو ہے آپ rename as ہم rename کے لیے id کو as id کر دو name کو as student name ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی سنگل quote میں لکھ دیتے یا ایسے simple لکھ دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب دو words کو combine کر کے آپ ایک name بنائیں گے تو اسے ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے inverted commas کے اندر ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد phone کو میں as keyword سے rename کر رہا ہوں پی ایچ ایمی کر دیا پی capital کر دیا ٹھیک ہے from personal table ہم چیک کریں اس query کو execute کر کہ یہ جو ہم نے attributes rename کی ہیں کیا واقعی یہ ورک کر رہے ہیں نہیں تو آپ دیکھیں آپ کو نیچے یہ شوہر ہے s id آگے student name آگے اور phone آگے ٹھیک ہے رینیم مینگ اس طریقے سے ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اب یہاں پہ کہ رہے ہوں گے مجھے جس تین مطلب column شوہ ہو ہیں تو باقی column شوہ نہیں ہو تو دوبارہ آپ نے کمانڈ لکھ دینی ہے select steric from personal تو آپ کو تمام attributes دوبارہ سے شو ہو جائیں گے اب جو ہیں ہم where class یہاں پہ use کر رہے ہیں تو پہلی جو ہے میں لکھی ہے select steric from personal اور یہاں پہ میں کنڈیشن لگائی ہے where class genders equal to f کہ مجھے صرف وہ table میں شو جہاں پہ gender آپ کا فیمیل تو آپ دیکھیں میں نے کیوری کیا تو صرف id 4 آیا ہے اگر یہاں پہ age equal to یہاں پہ کرتا ہوں next class میں میں لکھتا ہوں where age equal to 21 تو کیوری کو execute کرو تو 21 والی age کی against tuple show رہی ہے تو where میں جو condition satisfy ہوگی resultant table میں جسٹ آپ کی وہ ہی tuple show ہوں گی next condition کیا ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں age is greater than آپ یہاں پہ کر لیں کوئی بھی value set کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ value set کرنے جا رہا ہوں age is greater than 20 ٹھیک ہے تو جیسی میں نے 20 کی ہے تو 21 والی age تھی فاطمہ کی وہ آپ کو couple یہاں پہ show رہی ہے تو اب آپ کو clear ہو گیا ہو گا کہ where class کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں اب اور بہت سی examples ہیں where class کی تو next جو ہم condition یہاں پہ لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے where city equals to ravel pindi ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس case میں کہ صرف وہ چیز use ہوگی وہ والی condition satisfy ہوگی کہ جہاں پہ city ravel pindi ہے تو وہ دیکھیں اب آپ کو tuple show ہو رہی ہیں ڈو 3 and 4 ڈی کے against آپ کو tuple show ہو رہی ہیں next جو ہے وہ ہمارا ہے not equal to not equal to کے لئے راول pindi ہم نے لکھا تھا تو اس میں آپ ساتھ match نہیں ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ not equal to کے لئے ہمارا ایک اور operator use ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں less than اور greater than کا sign اکٹھا use کریں تو وہ بھی ہمارا not کا operation perform کر ہوتا ہے تو اس query کو بھی آپ execute کر دیکھیں تو آپ کا result same آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ دونوں operator use کر سکتے not equal to کے لئے تو next جو ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم جو ہے ایک اور query لگاتے ہیں ویر clause use کرتے اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری age وہ کیا ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں greater than or equal to 18 اور بیچ میں ہم end operator use کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں and age is less than or equal to 21 ٹھیک ہے تو اب ہماری جو age ہے وہ 18 سے لے 21 تک جتنی age ہے وہ show جائیں گی تو اب آپ دیکھیں آپ کی یہ end operator اور gender column لے لیتے ہیں gender equal to female اب جو female والا ہوگا وہ یہاں پہ show گا اب end میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ end operator use کریں گے تو where class میں جتنی condition آپ دیں گے وہ ساری satisfy ہونی چاہی ہے تب آپ کی output generate ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی دونوں condition اس نے satisfy کی ہیں age 21 لے لی ہے greater than 20 تھی اور gender female تھا اسی طرح اب آپ ایک اور end condition لگانے جارے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ city equals to ravel pindi تو اب یہ تینوں condition کو satisfy کرے گا تب output آئے گی اور operator کی through کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور operator میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی condition satisfy ہو جائے آپ نے دو conditions دیں ہیں تین دیں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی condition satisfy ہو جائے گی تو وہ آپ کا کیا ہے اور operator میں وہ ٹپل مطلب اس resultant table میں show ہو جائے گی تو age is less than or equal to last time ہم نے کیا دی تھی 21 یہاں پہ 20 دے دیتا ہوں تو اب آپ کی ایک condition satisfy ہوگی تو وہ دیکھیں اب اس نے ساری ages لے لی 18 20 21 20 والی ساری ٹپل آپ کو show کروا دیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جس طرح end میں کام کرتے ہیں اور میں بھی صحیح ہے اب ایک اور condition لکھ لیتے ہیں ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ where city equals to اسلام آباد اور city equals to راول پنڈی تو اسلام آباد کا کوئی ریکارڈ ہم نے انٹر نہیں کیا تھا لیکن اور میں ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی condition satisfy ہو جائے تو آؤٹ پوٹ میں آ جائے گی تو راول پنڈی والے جتنی ڈپل ہوں گی وہ آپ کی شو جائیں گی ٹھیک ہے تو آر ڈی و پی اس نے میچ کر لیا ہے اب اگر یہاں پہ ہم not use کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد city سے بلانگ نہیں کرتے لیکن راول پنڈی سے کرتے ہیں تو دیکھیں آؤٹ پوٹ میں راول پنڈی والے لے لی ہیں اب اسی condition کو ہم لوگ ایک دوسرے طریقے سے alter سے چیک کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں not operator کے ساتھ میں یہاں پہ parenthesis use کر لی اور show ہوئی ہے اسی طرح ہم لوگ ایک اور condition دیکھتے ہیں جس میں کہتا ہوں not operator ہی use کی ہے میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں نے کیا کہ دیا یہاں پہ کہا ہے کہ where not age is greater than or equal to 20 ٹھیک ہے اس case میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ہی ٹپل شو ہو رہی ہے جس میں age کی 18 تو 18 جو تھی وہ آپ کی less تھی 20 سے کیونکہ not operator پہ اس نے اس کو negate کر دی ہے تو output میں آپ کو جس ایک ٹپل شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس جو ہمارا task ہے وہ ہے ہم primary کی select کرتے ہے فیلڈ کے اوپر سب سے پہلے آپ نے command لکھ نی create table table کے نام city رکھ لیا اور یہاں پہ میں نے parenthesis کے اندر first attribute name city id اس کی data type constraint not null اور یہاں پہ آپ نے جس column کے اوپر primary set کر لیا auto increment اس کے بعد comma attribute city name اس کی type not null اس کے بعد میں نے ایک keyword use کی ہے primary key اور primary key میں کس کو set کرنے چاہ رہا ہوں c id کو ایزا primary key attribute میں لے لی ہے اس کے بعد آپ parenthesis دیں گے اور parenthesis کے بعد end پہ سمی column دیں گے city name وار کار کے ساتھ میں اس کی length نہیں لکھی دیں دیا next جو آپ command لکھیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے insert into table کون سا آپ city اور یہاں پہ میں city name کا attribute لے رہا ہوں یعنی میں صرف city name والے column کے اندر record insert کروار رہا ہوں میں c id یہاں پہ نہیں لیا values میں city کے names یہاں پہ enter کروں سپوز میں دو city کے name enter کروں تین کے کروں چار کے کروں تو وہ آپ result table میں show ہو جائے گا تو first name میں راول پنڈی کر دیا parenthesis کو close کروں گا یہاں پہ کومہ ڈالوں گا اور میں ساتھ ہی ایک اور نیا city name دے رہا ہوں اسلام آباد کومہ سے separate اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم ایک command کے اندر ہی multiple record کو insert کروارے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس query کو execute کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے جو ہمارا resultant table city کا ہے city کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے ابھی جو record insert کروائے وہ شوہ ہو رہے ہیں یا نہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں آپ city name کے against راول پنڈی اسلام آب شہر ہے لیکن آپ یہ چیز چیک کریں کہ c id کے against میں کوئی record insert نہیں کروایا تھا لیکن وہ primary key set کیا تھا auto increment تو اس نے دیکھیں خود اس value 1 اور 2 یہاں پہ set کر دی ہیں select کرنی ہے اس کو آپ وہاں پہ primary کی لکھیں گے اور سات اس attribute کا name لکھ دیں گے جس طرح میں نے last میں کی ہے تو آج کی lab آپ کو clear ہوگی ہوگی فردر کوئی questions ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ سکتے